جتنی developing nation states ہیں وہ IMF کو trust نہیں کرتی IMF ایک organization ہے جو world superpowers نے بنائی ہے ایک financial system آپ پہ enforce کرنے کے لیے اب IMF کے اندر امریکہ کے پاس بہت سارے issues پہ ایک large amount of veto power ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ let's say as a nation state آپ امریکہ کے اور let's say EU کے political opinion سے align نہیں ہوتے آپ North Korea سے trade کرنا چاہتے ہیں Iran سے کرنا چاہتے ہیں China کے بہت قریب ہو رہے ہیں Venezuela کے بہت قریب ہو رہے ہیں Cuba سے ہو رہے ہیں Russia سے کرنا چاہ رہے ہیں اور at the same time آپ IMF کے اندر apply بھی کر رہے ہیں for accreditation for a loan اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی political might استعمال کر کے آپ کو deny کر سکتے ہیں hence جو purpose تھا اس organization کا وہ defeat ہو گیا وہی جو ہم United Nations کی problem دیکھتے ہیں کہ ایک peace keeping force created یہ دی to prevent world war 3 وہ literally اب کچھ طاقتور ملکوں کی moral posturing کی جگہ بن گی ہے اسی طرح IMF جو ہے وہ ان کی economic agendas کو further کرنے کے لئے یہاں پہ I think ایک interesting چیز to note یہ بھی ہے کہ IMF جو ہے اس کی repurposing اس طرح ہوئی 1973 کے بعد کیونکہ 1973 میں جب بہت بڑا یہ conflict ہوا تھا Egypt اور Syria led جو Arab coalition تھی اس کا اسرائیل کے ساتھ جب ایک ان کی جنگ ہوئی تھی اپس میں اس time پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جتی بھی یہ OPEC members تھے انہوں نے بہت heavy sanctions انہوں نے اتنا مہنگا تیل بیچا ہوا تھا تو کیونکہ اتنا پیسہ تھا اور کلیر نہیں تھا کتنے پیسے کے ساتھ کرنا کیا ہے ultimately انہوں نے decide کیا کہ یہ اس کو reinvest کریں گے والل سٹریٹ میں اور والل سٹریٹ میں جب انہوں نے reinvest کیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ subsequently امریکہ کے پاس دوبارہ وہی problem آگی کہ اچھا اب اس پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے ODA basically official جو development تھی وہ یہی تھی کہ سعودیز کا پیسہ تھا اور وہ اس کو invest کرنا ہے اور وہ even furthering what you said وہ اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کا کیا کرنا ہے سارے بزنسز کو وہ پیسہ دے دیا but like states کا بھی اب وہ پیسہ دیا جار تھا کہ آپ لے لیں آپ بس لے لیں آپ grow کریں کوئی مسئلہ نہیں take this money build your system ان کے banks ہیں یعنی basically یہ third world countries کو develop کرنے کے لئے پیسہ دینا شروع کر دیا اور exorbitant amounts میں دینا شروع کر دیا کہ آپ یہ loans ہیں اور اس time شاید ان کا واقعی یہ تصور تھا کہ یہ pay back کر دیں گی مگر جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے جب آپ dealer کو چیز دیتے ہو بیچنے کے لئے تو اس نے over selling تو کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے over promise کر کے under deliver کیا انہوں نے اتنے پیسے دے دیے کہ یہ countries جو تھے جس طرح interest rate بڑھیں یہ afford نہیں کر سکتے تھے تو اب normally کیا ہوتا ہے ایسے case کے اندر اگر میں نے پیسے دیے ہوئے کسی کو میں lender ہوں تو میرے پر responsibility ہے ذمہ داری ہے کہ میں اگر اگلا بندہ default کرتا ہے تو وہ loss مجھے لینا پڑے گا انہوں نے جا کے US government کو کہا ان banks نے کہ بھائی آپ ہمیں bail out کر کے دیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو original purpose تھی اس کو تھوڑا modify کیا گیا اب آئی ایم ایف جو ہے instead of کے وہ loans جا کے دے رہے وہ جا کے ان countries کو کہہ رہے کہ اچھا اب آپ اپنی restructuring کریں جس پیسے سے آپ نے hospital بنانے تھے اسے آپ hospital نہیں بنائیں گے وہ پیسہ آپ ہمیں واپس کریں گے جس پیسے سے آپ نے subsidies دینی تھی فارمرز کو اپنے وہ پیسہ آپ ان کو نہیں دیں گے آپ ہمیں دیں گے اس میں بھائی دو چیزیں دیکھیں ایک lending organization کا fundamental purpose ہے loan واپس ہے ٹھیک ہے اگر ایک government کو let's say 1970 میں پیسہ دیا گیا تھا ایک developmental project کے لیے کہ آپ نے ڈیم لگانا ہے اس میں سے انہوں نے تھوڑا بہت ڈیم لگایا تھوڑا بہت corruption کیا اب وہ ڈیم return نہیں دے رہا تو آئی ایم ایف اس کو bad debt نہیں لے سکتی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہی تو آپ کے ملے سے پیسہ generate کرنا ہے بیسکلی میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف evil ہے لیکن جو آئی ایم ایف model present کر رہے ہیں وہ suited ہی نہیں ہے developing your so called developing nation states کو جو initial ہمیں start میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ interest والا model suit ہی نہیں کرتا تھا ان nation states کو تو آپ ان کو کیوں enforce کر رہے ہیں کیوں ان پہ دھوپ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے ایک global plan بیسکلی جتنا بھی آپ نے کاروبار وسیع کرنا ہے اتنا ہی آپ نے کاروبار کا circumference بڑھانا ہوتا ہے let's say میں لاہور کا trader ہوں بھی اپا رہی ہوں میرا ball bearing کا کام ہے میری supply پورے لاہور شہر میں جاتی ہے اب ان کاروبار بڑھانے میں شیخو پورا ننکانے صاحب قصور کو اپنے میں شامل کرنوں گا کرتے 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 پورا پاکستان cover کروں گا اگر میری company نہیں بیس بلین ڈالر کا turnover کر رہی ہے تو اب پاکستان میلی چھوٹا ہو گیا ہمیں اور markets میں جاؤں گا اب ایک nation state کا بندہ جب دوسرے nation state میں کاروبار کرتے تو guarantor کون ہوتا ہے اس کی investment کا اس کو protections کون فراہم کرتے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو directly government to government relation ہوں جو ملکوں میں ہوتا ہے آپ سے business کرتے ہیں یا وہ اپنے پیسے invest کرتے ہیں global financial institutions کے اندر جو آگے سبسکرلی ملکوں میں پیسے invest کر رہی ہوتی ہے یہ basically greed کی پیداوار ہے ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس سب سے بڑا ڈھیر ہوتا ہے پیسوں کا وہ ٹپا اپنی طرف مارتے ہیں فر اجامپل آپ ایک market میں جاتے ہیں پلوڑ خریدنے کروڑ اوپے کے ساتھ دانیال جاتا ہے ایک کروڑ پچاس ساتھ اور میں دس کروڑ ساتھ جاتا ہوں آپ پہ خاصے ریزلٹ کس کے فیور میں آئے گا میرے فیور میں آئے گا تو میں نے ایک game create کی کہ میرے پاس سرپلسمن ہی ہے میں آپ سب کی مدد کرتا ہوں میں نے آپ سب کو اپنا ہی پیسہ سود پہ دیا سود پہ دے کے آپ سے وہاں وہاں invest کروڑا ہے جہاں پہ long term return ناممکن والی بات ہے ایک sustainability ہوتی نیشن سٹیٹ کیا گرنٹی ہے مثلا آپ ایک کمپنی کو تو ٹرپل اے ریٹنگ دے دیتے ہیں نیشن سٹیٹ او کیسے ٹرپل اے ریٹنگ دیں گے فار ایزامپل ہم بنگلہ دیش یا پاکستان یا انڈیا یا کوئی بھی developing country کی بات کر لیتے ہیں آپ کیسے ڈیٹرمنٹ کار سکتے ہیں کہ ادھر مالشے لاؤر نہیں لگ جائے گا وہاں کو نہیں آ جائے گا ان کے پاس floods کے requisite funds نہیں ہیں manage کرنے کے لیے یعنی کہ آپ جب پیسہ دے رہے تھے انہیں تو آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ recoveries کے چانس بہت کام ہے تو آپ پیسہ کیوں دے رہے ہیں inherently اگر آپ lender ہیں آپ پیسہ واضح ہیں جو ٹھوس پارٹی ہے تو basically یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ پیسہ دے ہی انٹرائپ کرنے کے لیے رہے تھے کہ آہستہ آہستہ آپ ہمارے شکنجے میں ہیں اگر آپ پاکستان کو کیس ٹیڈی دیکھیں پاکستان میں تین ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں تینوں ڈکٹیٹرشپس امریکہ نے فائنینس کی تینوں ڈکٹیٹرشپس کے ٹائم میں امریکہ اور اسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہر ڈیولپنگ نیشن سٹیٹ میں ویسٹرن ڈیموکرسی ہونی چاہیے ہوئیور وہ پورے دنیا میں کوز کر رہا تھا ان فیور آف ڈکٹیٹرشپس وہ کبھی شاہ فران کو لاتا تھا کبھی خمینی کو لاتا تھا کبھی یہاں عیوب کو لائیا کبھی زیاہ کو لے آیا کبھی مشرف کو لے آیا تو دوگلاپن نکل آیا یعنی کہ جب فورن پولیسی کی باملہ آتا ہے بڑے ملکوں کا تو وہ یہ نہیں پرواہ کرتے کہ حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے تو ہم یہ کیوں اسیوم کریں کہ آئی ایم ایف جو ان کی بنائیوی چیز ہے وہ ڈیفرنشیٹ کرے گا ان فیکٹ اگر آپ آئی ایم ایف کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ لونز انہوں نے دیئے ڈکٹیٹرز کو ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف ایک مورل باڈی ہے ہی نہیں سو ٹو اسیوم کہ وہ موریلٹی کے باؤنڈریز میں آپریٹ کر رہے ہیں میرے خال سے انکریکٹ ہے جب آپ اس چیز کو انٹرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ٹرو پرپس نظرانہ شروع ہو جاتا ہے اگر لیبیا کہتا ہے کہ جی میں اپنی کرنسی نو لانگر پیٹر ڈالر بے بیک کروں گا میں گولڈ بے کروں گا یہ دھچکہ ہے آج چائنہ اور ریشیا کیا کہا رہے ہیں وہ کہے پیٹر ڈالر ختم کرو سعودہ ریبیا نے کہا ہم بھی پیٹر ڈالر ختم کرنے کو تیار ہیں نائنٹین ففٹیز سے میں کنورٹ ہوا امریکن ڈالر جو پہلے بیک ہوتا تھا گولڈ سے اور وہ پیٹرل پہ ہو گیا پیٹرل کسی اور ملک کا یعنی کہ پورے میڈل ایسٹ میں انہوں نے اپنا سٹرونگ ہولڈ بنایا ففٹیز آن ورڈز یہ جو آپ نے بات کی مثال کی اور دانیال بھائی نے بھی کی یہ بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ جب سکس ڈی ایراب واروی مہنگا تیل امریکہ کو بیچا گیا میڈل ایسٹرن کمپنی نے سر پلس پیسہ کما لیا تو پیسہ گھوم کے کہاں گیا امریکہ کے پاس امریکہ کے پاس کیوں گیا کہ وہ گلوبل ہیجمون تھے اس وقت انہوں نے وہ اٹریکٹیف کالٹیز رکھی ہوئی تھی فور انویسمنٹ ایک فریب تھا دھوکہ تھا ویگس کی طرح کسینوں کے بارے لائٹیں بہت برائٹ تھی جب ان کے پاس سر پلس پیسہ کے انہوں نے کیا دی انہوں نے آپ کو کرزہ دے دیا آپ کے اپنے پیسے کا اگزیکٹلی یہی چیز ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا میں کی تھی وہ آئے انہوں نے جب شروع میں نارمل ٹریڈ کیا اور بہت پروسپرس تھا کہ بھئی آپ یہاں سے سلک لے کے جا رہے ہیں فلان لے کے جا رہے ہیں آپ پیمٹ سلور کرنسی اس وقت چال رہی تھی انہوں نے جب ایریاس ٹیک آور کیے تو انہوں نے پہلے آپ کو ٹیکس کیا اس ٹیکس کے پیسے سے آپ سے آپ ہی کا مال سستہ خریدا وہ ہی مال خرید کے انہوں نے انگلینڈ بھیجا اور پھر پورے یورپ کو کہا کہ اگر تم نے انڈیا سے ٹریڈ کرنا ہے تو لنڈن سے ایک بینک نوٹ ملتا ہے جو کوئین جاری کرتی ہے وہ بینک نوٹ خریدا اور ٹریڈ کر لو یعنی کہ انہوں نے آپ ہی کے سامنے آپ کا کاٹ کے دکھایا یہی موڈل پھر کراؤن نے فالو کیا یہی موڈل امریکہ فالو کر رہا ہے بیسیکلی اس وقت جو امریکن چائنیز اور ریشن موڈل ہے وہ وار اٹ آل کوئس اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں یہ یوکرین والی وار مجبوری بانگی تھی ٹوٹن صبح آٹھ کے یہ نہیں سوچتا کہ کاش یار بس میں دنیا فتح کر لوں جس بندے کی سالانہ فینینشل ٹرن اوور پانچ سو چھ سو بلین سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وہ جنگ نہیں چاہتا لیکن جب معاملات بہت بار جاتے ہیں اور آپ کی گورنمنٹس نہیں بکری ہوتی تو پھر وہ جنگیں کار دیتے ہیں